اسلام علیکم دوستو میں ہوں شاہد حسین جویہاں کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج ہے 21 جنوری 2018 میٹ اپ کا ٹائم تیسٹی گارڈنز ملتان اور موجود ہے میرے ساتھ کافی سارے دوست تاروک انکار نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ ضرور کروائیں گے یہ ملتان سے آئے ہیں لاہور سے آئے ہیں یہ بھائی آزاد کشمیر سے آئے ہیں گجرہ والا سے آئے ہیں بہاول پر سے آئے ہیں سابقہ آباد سے آئے ہیں کوکارڈ سے آئے ہیں اور یہ سب دوست مجھے اس میٹ اپ میں اٹینڈ کرنے کے لیے آئے ہیں میرے ساتھ موجود ہیں اس وقت رزاق بھائی انہوں نے اپنا بزنس کیا ہے پتی کا تو ان سے پوچھتے ہیں کہ پتی کا بزنس کیسے سٹارٹ کیا کتنی انویسمنٹ ہے اور کیا کیا انہوں نے ڈیپیکلٹیز فیس کی سب سے پہلے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ پتی کا کاروبار آپ نے ریجسٹرڈ کیا ہے یا ابھی دکھ ان ریجسٹرڈ ہے جی جی سب میں نے ریجسٹر کیا ہے اور پتی کے نام سے کیا ہے پتی اس کا نام ہوگا اور انہوں نے ریجسٹرڈ کرنیا ہے پریڈ ریجسٹریشن پہ آپ کا کتنا گھرچہ آیا ہے ساتھ ہزار روپیا برینڈ ریجسٹریشن پہ کرچ ہوا پیکنگ میٹیریل آپ کہاں سے بنواتے ہیں میں نے پراؤل پنڈی میں ایک پرنٹر سے بات کی ہے ہر قسم کے لفافے پیکنگ سٹیکر کارڈ سچیز بنائیں کے لیے اس پہ آپ کے کتنے ایکسپینسیز آئیتے ہیں سوئی بن پچیس ہزار ریجسٹر کرنیا ہے پچیس ہزار ریجسٹ کرنیا ہے چالیس ہزار پائنٹ جو بل بناتا ہے اس کا نظر پندرہ ہزار پائنچ سے ہوگا ہے آپ پتی کہاں سے لیتے ہیں میں پتی کریس سے لیتا ہوں اور اس کے علاوہ پاکستان کے بڑے بڑے شہر وزر کرنا شروع کر دی ہیں بڑے بڑے مارکیٹ ہیں اور چھوٹے چھوٹے شہروں کی بھی مارکیٹیں وزر کرنا شروع کر دی ہیں یعنی ابھی آپ سٹارٹ کریں آپ نے سٹارٹ کیا نہیں ہے میرا طریقہ کا یہ ہے کہ میں چھوٹے پھر چھوٹا شہر بھی وزر کروں گا اور بڑے شہر بڑے شہر بھی جہاں مہنگی ہوگی وہاں جا کے بیچوں گا اور جہاں سٹارٹ کی ہوگی وہاں سٹارٹ کیوں گا کوئی میرا ایک سٹارٹ نہیں ہے تو آپ نے مارکیٹ وزر کرنی ہے اس مارکیٹ میں پتی مہنگی ہے وہاں جا کے سیل کرنی ہے وہاں جا کے سٹارٹ کی ہے وہاں سے میں نے پرچیز کرنی ہے یہ ایک خوہت زبردست آئی دیا ہے کہ کوئی بھی چیز وہاں سے پرچیز کریں گے جہاں پہ سستی ہے اور وہاں پہ سیل کریں گے جہاں پہ مہنگی ہے سارے دوست ان سے سوال کر سکتے ہیں ابھی اس کام کے لیے میں نے سو بندوں کا ڈالگیٹ رکھتا ہے سو بندوں کو سیل کریں گے یا سو بندوں سے ملیں گے سو بندے سیلزمین رکھتی ہیں سٹپ بے سٹپ بہن رکھتی ہیں کچھ ایسیت سٹ فیسے کر رہا ہوں صرف دو لازم کیسے آپ چیاریز دوار خرچ کر چکا ہوں وہ ہے ایک لاکھ سارٹ ہزار پیتا سمجھو مارکیٹ نیمیزر کرنا اور مارکیٹ نیمیزر کرنا کے سارا کام ہے انویسیت کم ہے ٹارگٹ زیادہ ہے مارکیٹ پولیسی سمجھ سکتے ہیں مارکیٹ پولیسی میری یہی ہے کہ میں نے سیلزمین کو پمیشن پر رکھنا ہوں میرے پاس سیلزمین دینے کے لیے بھی پیسے نہیں ہیں نہیں ہے پرابلم ہے کہ آپ سیلزمین کو پھائر کیسے کریں گے جب تک کچھ دکھتا نہیں ہے تب تک کچھ دکھتا نہیں ہے آپ سیلزمین کو کیا دکھائیں گے کہ وہ سیلزمین آپ کے ساتھ پیچھ ہو جائے کہ یہ ایک مضبوط پارٹی ہے پچاس ہزار پہ فرچہ کر گے میں کافیس مناؤں گا پتی کے نام سے ہوگا پتی کی پبلیشٹی بھی ہوئی ہوگی اور ہر قسم کا میرا وائس راپ ہوگا ہر قسم کی مارکیٹنگ وہی سے ہوگی سیلزمینوں کے لیے اخبار میں اشکار دوں گا کہ مجھے ایسے سیلزمین چاہیے جو پتی کی مارکیٹنگ کر سکیں تیجارپی کی کوئی ضرورت نہیں ہے تیجارپا ان کو سمجھایا جائے گا شارٹ کٹ کہ ہر پتی کی مارکیٹ آپ نے وزٹ کرنی ہے وہاں سے آرڈر لینا ہے جو آپ آرڈر لیں گے اس میں ان کی پرسنٹیل ہوگی جنہیں ان کی کمیشن ہوگی ان کو دینے کے لیے صرف وہاں جانے کا اقرایا ہوگا لیکن پرابلم یہ ہے کہ جو لوگ آپ بھائر کریں گے ان کو جب تک یہ نہیں پتا ہوگا کہ ہم اتنے پیسے مہانہ کما لیں گے یا اتنے پیسے مہانہ ہمارے سیکیور ہیں تو تب تک وہ کیسے آپ کے ساتھ اٹیج ہوگے آپ ان کو اپنی طرف راغب کرنے کے لیے کون سی سٹیٹنگی اپنائیں گے میں ہم کو راغب کرنے کے لیے صرف و صرف بیٹ کے سامنے بتانے گرد کروں گا کہ میرا یہ مہالہ یہ پیسے کارہ یہ ساری پی impactful یہ آپ کے سامنے اس کو مارکیج میں شیل کرنے کے لیے آپ مارکیج میں شیل کریں اس کو شیل کریں اس سب کو تارگیج دیا جائے گا آپ اپنے شیفز نے اس ن两ہ سیل کرنی ہے جتنی سیل کرنی ہے جتنا مہال ہوگا اس حساب سے سب کو اور جتنا لوگ ہوں گے سب کو ٹاگٹ دیا جائے گا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ پالیسی انہوں نے پناہی جائے یہ پالیسی تو ٹھیک ہے لیکن آپ کی بات وہ جب تک اٹریکشن ہی ہوگی سیلزمین کو تو کوئی آپ کے پاس نہیں آئے گا اس میں میں یہ آئی ڈیا دوں گا یہی سیم پلان میرا ہے میں جو آپ سے ڈسکس کرنا چاہتا ہوں اس میں یہ ہے کہ آپ سیلزمین کی تھوڑی سی سی کشش کے طور پر رکھیں گے جس سے وہ آپ کے مرسیگل کے ایکسپینس اور اس کے مرسیگل پر اگر آپ اس کو بھیج رہے ہیں یا آپ کو کہیں آپ اس کو کسی اور شٹی بھیج رہے ہیں اس کے سارے ایکسپینس کے ذمہ دار اس کے کھانے کے اس کی رہائش کے ذمہ دار یہ آپ لیں گے پھر اس کے بعد آپ اس کو ٹارگٹ دیں گے کہ سو دو سو پیس بھیج لیں اور اگر دو سو ایک پیس بھیجیں گے تو آپ کا کمیشن سٹارٹ ہو جائے گا تو وہ دو سو تو آپ کے بھیجیں گا ہی اب وہ دو سو تو اس کا ٹارگیٹ ہے ایمن وہ کسی چیز کو کوئی بات بھی کرے گا وہ کہے گا نہیں بھی نہیں مجھے اپنا کام کرنے دے دو سو میں بیچ لوں دو سو ایک سے میرا تو وہ جو بھی چھ سو بیچ گیا ہے وہ چار سو بھی اپنا کمیشن لے گا تو اس کو ایک اٹریکشن پیدا ہوگی جس سے وہ مارکیٹ کے اندرہ گسے گا یہی سیم پلان میرا ہے میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہتا ہوں یہی چیز میں آج آپ سے ڈسکس کرنے کے لیے آیا ہوں گے کہ ہم نے اپنا اور ہم واقعی ایسے رکھیں کہ ہم سیلز مین کو جب تک اٹریکشن نہیں دیں گے پھر ہم اس کے بعد اس کو اگر چھ مینے کے لیے ہمارے پاس سو سیلز مین ہے اس میں جو سب سے اچھا ہوگا ہم اس کو بھرے پہ بھیجیں گے ہم اس کو ایک مینے کی ویکیشن دیں گے ہم اس کا اور اس کی وائف کا ٹکٹ دیں گے تو ایسی اٹریکشن دیں گے جس سے سیلز مین ہمارے پاس زیادہ سے زیادہ آئیں اور ہم زیادہ سے زیادہ رسک پیدا کریں اپنی سیٹیز کے اندر کہ ہمارے سیٹیز والے باہر نہ جائیں ہم ان کے لیے کام ایسے پیدا کریں کہ ہمارے ساتھ آئیں ملیں اور ہم سے کچھ نہ کچھ لے کے جائیں ہمارا ٹارگٹ اپنے لیے نہیں ہمیں اللہ میں دے گا جب ہم کسی کے لیے سوچیں گے ہم نے یہی میرا ٹارگٹ یہی ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں میں بہت اچھا سیٹ ہوں لیکن میرا آنے کا یہاں مفسد یہ ہے کہ ہم اپنی عوام کے لیے حکومتیں نہیں کریں گی ہم اپنی عوام کے لیے اتنا رسک پیدا کریں چھوٹے پیمانے پہ کہ ہمارے پاس سو دو سو دو ہزار تین ہزار اور ہم پورے پاکستان پہ چھاڑیں ہم لوگوں اپنے لوگوں کے لیے رسک پیدا کریں سنسیریٹی سے ایمانداری سے آپ اپنا نام بتا دیتی میں نام زفر عثمانی ہے میں بہاورپور سے گلاؤن کرتا ہوں اور بہاورپور کے اندر روزگار کی بہت کمی ہے بہت کمی ہے ایسے ہی میں تقریباً تین گزشتہ تین سال سے مجھے کوئی بیچینی ہے سعودیرے میں بیٹھا ہوں میں آفس فرنیچہ کا کاروبار کرتا ہوں میرا کاروبار ویل سیٹ ہے میں ویل سیٹ ہوں میرا یہاں آنے کا محصد یہ ہے کہ میں اپنی عوام کے لیے کچھ کر سکوں بڑھو چھتی سیٹ ہیں آپ کیا کہنا چاہیں گے ان کی پالیسی کے کامیاب ہوگی پالیسی میں کسی کو کچھ مذر آئے گا اپنی بیسک کو کامیاب سکتے ہیں یہ اپنی علیاء صحیح ہوگا بہت کسی کو کوئی بیسک چیز دیں گے جہاں کسی سے کھانا دے دیا مجھے بیسک دے دی ہیں جسنا دازدار بیسک کسی سے رخ دین پر فالیسی دے دی اندر یعنی کسی صافتاری جائے اس کے نامات اس کو رکھیں گے اس کی شعبہ سیجے لیے یہ چیزیں ہمیں اٹلیکٹ کرتے ہیں آپ کا نام ہے میں نامتا ہے ایرواز لاہور سے سر آپ تو مارکیٹنگ کرتے ہیں مارکیٹ کے بندے نہیں بس جو مہن چیز ہے وہ تو پرونکٹ کی پوالیٹی ہے ٹھیکوالیٹی ہے چیز و انترین اور ریٹس کے بناسی طیقت میں ہو تو میں انشاءاللہ سیل بھی کچھ اثر دے ہو راستہ بناسے ٹھیکوالیٹی ہے ایرواز آپ کا نام اور سر میرے نام مفثرت حقیر جیفت اس میں نام ہای سیسے آپ نے اپنا ناڑ اسی یہی پتی ویچنا چاندن بیکسی ماشاء اللہ